گنگا دھر اب میرا شرابدھ کرو مدن مہن تروں میری دادی سات میری دادی کے سات بیٹوں کی ایک ایک کے بعد رہسی میں مرتیو کے پشچات آٹھویں پتر میرے بابو جی کا جب جنم ہوا تو میرے بابا نے اپنے منجلے بھائی کی گود میں انہیں دیتے ہوئے کہا پرمانند آج سے یہ تمہارا ہوا اب تک میری کوئی سنتان جیویت نہیں بچی ہے ہو سکتا ہے یہ تمہارے بھگ سے بچ جائے اس دن سے ہمارے منجلہ بابا نے بابو جی کو جو گود میں اٹھایا سواجیبا ان کے پتی پوری نشتہ کے ساتھ ماتا پتا کا کرتب بے نبھاتے رہے انہوں نے یہ سوچ کر بیواہ نہیں کیا کہ پتہ نہیں کیسے سبھاؤ کی پتنی مل جائے کہیں وہ ان کی اس اکلوتی سنتان کو کشٹ نہ دے منجلہ بابا آئر وید کے تتوک گود دوان تھے اور پرتشت چکت سکت تھے انہوں نے بابو جی کو چرک اور شسرت کنٹھست کرا دیا تھا بابو جی کی اچھ آئر ویدک سکھا پتنا میں ہوئی تھی جب میری عوستہ آٹھ نو سال کی رہی ہوگی تب تک بابو جی اپنے کشتر میں پورنتہ پرتشتت ہو چکے تھے منجلہ بابا اور بابو جی ایک دے اور دو پران تھے بابو جی کے لیے تو ان کے سروس وہی تھے ان کا جیون انہی کے سنکلپت سانچے میں ڈھلا تھا منجلہ بابا برش میں ایک بار برندہ بن اور ایک بار کامکھیا عوشش جاتے تھے وہ کرشن اور مہاکالی کے اپاسک تھے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے کچھ ایسے چمتکار دیکھے ہیں جن کے آلوک کا انبھو میرے بھیتر اب بھی بھرا ہے بابا انشاسن اور نرنے کے کڑے پابند تھے اور ان کا نینترن ہم سبوں پر چلتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ پراشین پستکوں کے سنگرہ کرتا تھے ان کی بشال لکڑی کا بکشا تاڑ پتر بھوج پتر آدھی پر لکھی پستکوں سے بھرا رہتا تھا وہ سمیہ سمیہ پر انہیں پڑھتے اور ان کی گتھیاں سلجھاتے تب منجلہ بابا کی عمر قریب 65 سال سے اوپر کی رہی ہوگی ایک دن انہوں نے بابو جی کو بلائیا اور کہا گنگادھر کل سے میرا شرادھ آرمب کرو میں اب گھر چھوڑ کر بھارت درشن کے لیے نکل رہا ہوں پتہ نہیں اس جیون میں یہ کاری پورن ہو یا نہ ہو میں گھر لوٹ کر آپ آؤں یا نہیں ان کی بات سن کر بابو جی رونے لگے ان کی رولائی سن کر پورا پریوار وہاں چلا آیا سب نے انہیں روکنے کا پریاس کیا کن تو ان کا نرنے اپر ورتنیہ تھا سرادھ کے سماپتی کے پشچات ہم سبوں کا منڈن ہوا اور اگلے دن اپنے ساتھ ایک دھوتی لوٹا دوری کمر میں کپڑے کی ایک لمبی تھیلی میں سونے چاندی کے سکھے بھر کر اسے کمر کے چاروں اور باندھ کر بابا نکل گئے میرے لیے یہ ابہود پور برنے رنے تھا یدی میں اسے اپنی آنکھوں سے یدی میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا اور مجھے اس کے بارے میں کسی اور نے بتایا ہوتا تو شاید ہی میں بشواس کر پاتا کہ سنسار میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس گھٹنا کے قریب دس ورشوں بعد ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ منجلہ بابا باپس چلے آ رہے ہیں ان کے آگے آگے ایک گدھا تھا جس کی پیٹ پر در لپ پستکوں کا ان کا سنگرحالے تھا گھر میں مہودسوں کا واتاورن چھا گیا سب کے چہرے کھل اٹھے بابو جی کو تو جیسے سروس تو مل گیا بابا سمست تیر تھوں اور درشنی ستھلوں کب بھرمن پورن کر چکے تھے ان کے چہرے پر سادھنا کی چمک اور مستسک انبھابوں کے بھنڈار سے آپورت تھا جن سے انہوں نے ہم لوگوں کو بھی سمپنہ کیا بابا نے اس کے بعد سنیاسی کا جیبن وطیت کیا کچھ دنوں بعد بے برندہ ون چلے گئے اور اپنے آراد دی کرشن کی سیوہ آراد نہ کرتے ہوئے لمبا سار تھک جیبن بٹا کر اس سنسار سے بدا لے کر بے اپنے دھام پرما نند دھام چلے گئے